اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیف ریزوان اور مجود ہوں آج بابا فوٹ کچن دیسی بابا فوٹ کچن میں آج میں جو ریسپی لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہماری ایک بہن ہے وہ کافی دنوں سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ گوڑ والے مٹھے چاول بنانا سکھائیں ٹارک برون تو آج سنڈے تھا تو میں نے سمجھا کچھ تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے سمجھا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا گوڑ والے چاول ہیں یا ایک بہنے کٹلس سوڈی کے کٹلس پوچھے تھے اس طرح کی جو ریسپی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ ریسپی لینٹ میں تیار نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہر چیز نوٹ کر لیتا ہوں ڈائری میں اور ان کو میں بنانے کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ اپنا روزگار کمائیں جو لوگ خواتین لیڈیز میری بہنیں مائیں گھر میں ریسٹوڈنٹ بنانا چاہتی ہیں چھوٹے پہ مانے پہ وہ بنائیں کوئی مجھ سے مشورہ چاہیے تو وہ میں دینے کے لیے حاضر ہوں شیف رامش بھی حاضر ہے تہار ٹیم وٹس اپ پہ تو اب جو ہے نا ہمارے اگر آپ کو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ جو ریسپی ہیں چھوٹے چھوٹے پہ مانے پہ تو اور آپ کو ریٹن میں میں دیتا رہوں اس کے لیے آپ کو ایسا ہے کہ ہمارا جو فیس بک جو ہے نا پیج ہے اس کو آپ لائک کیا کریں اسی نام سے ہے وہ بابا فوڈ آر آر سی کے نام سے اس کو لائک کیا کریں اور اس طریقے سے پھر میں آپ کو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ریسپی دیتا ہوں اور نیکسٹ آپ کے ساتھ ریٹن میں ریسپی جو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا ہمارے ایک بھائی ہیں عبدالبری کوہار سے وہ فرائز کی ریسپی پوچھ رہے تھے بہت جلد دوں گا وہ بکا شیخ صاحب ہیں وہ چکن فلاوٹ پوچھ رہے تھے وہ بہت جلد آئے گی احمد عوان صاحب کراچی سے ہیں سائرہ اسلامباد سے ہیں چکن جنجر ریسٹورنٹ سائل کی پوچھ رہی تھی وہ بہت جلدی دوں گا میسیس خالد کراچی سے ہیں میری بہن اور آمیر سویل نیازی میاں والی سے ہیں فرائیڈ سینڈوچ کا پوچھ رہے تھے یاسر مطین اسلامباد سے ہیں انہوں نے کہا ہماری ہارڈ ونگز بنائی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح آپ کا تعاون رہا تو میں آپ کے ساتھ نیو نیو ریسپیں شیئر کرتا رہوں گا اور جو ریسپیں میں کمرشل کچن میں شیئر نہیں کر سکوں گا آپ کے ساتھ وہ انشاءاللہ میں آپ کو گھر کے کچن میں یہ جیسے ہی ٹائم مجھے ملے گا جیسے آج ٹائم ملے سنڈے والے دن میں آپ کے ساتھ چھوڑ چھوڑی ریسپیں آپ کی فرمیشن پوری کرتا رہوں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گھڑ والے چاول تیار کیسے ہوتے ہیں یہ آدھا کلو چاول ہیں اور کچھی بانسپتی کے سیلا میں نے نہیں لیا یہ میں گھڑ والے چاول بنانے لگا ہوں آدھا کلو چاول ہیں اور تقریباً یہ ڈیڑھے کلو پانی میں نے اس میں شامل کر دیا اور یہ ایک دو بادیان کا پھول ہے یہ ایک ہماری بہن کی ریکویسٹ ہے اس پر بنا رہا ہوں یہ میں ابلنے کے لئے رکھتا ہوں اس میں اور کشنی جائے گا اس کو بوائل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا یہ چاول میں نے بوائل کر لی ہے میں نے فل بوائل کر لی ہے میں نے اس کے اندر کرنی نہیں چھوڑی یہ اگر آپ چاہیں اگر آپ سے کچھی بانسپتی کے چاول نہ سنبھلتے ہوں تو آپ پکی بانسپتی سیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اب میری جو بین پوچھ رہی تھی بھی ان کو ڈارک کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پر چاہ کی پتی ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لئے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو ڈارک براؤن گوڑ والے چاول پسند ہیں تو اس کو بوائل کرتے وقت کپڑے میں باندھ کے چاہ کی پتی یہ ایک ٹیبل سپون چاہ کی پتی یا دو ساشے جو ٹی بیگ ملتے ہیں ٹی والے بیگ ملتے ہیں وہ دو اس میں اُبالتے وقت ڈالتے ہیں تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا ادروائز جو کلر ڈارک گوڑ سے ہوگا وہ گوڑ سے ہی مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لگے گا اگر آپ کو ڈارک براؤن چاہیے تو آپ چاہ کی پتی کسی کپڑے میں باندھ کے یا ٹی بیگ جو ہوتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اب میں دیکھو اس کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں اور میں آپ اس کا یہ گوڑ کا شیرہ بنانے لگا ہوں یہ آتا کہ لوئی گوڑ ہے میرے پاس یہ میں نے لے لیا یہ دیکھیں یہ دودھ ہے میرے پاس اتنا آتے کپ سے تھوڑا دیتا یہ میں نے سمجھا لکھتا بسم اللہ الرحمن 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 اس کو میں شیرے کو پورے کو بنا لوں یہ دیکھیں اس کو ایسا چلاتے جائیں یہ شیرہ تیار ہو جائے گا اگر آپ کو ریٹن میں یہ ریسپی چاہیے میرے پاس سے یا کوئی بھی ریسپی تو میرا جو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا فیس بک پیج جو ہے وہ لائک کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریٹن میں بھی بھی بھیجتا رہوں اس کا شیرہ بنا لوں پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ شیرہ بننا تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے اس کی ٹینشن نہ لیا کریں اس کے اندر رنگ کارٹ جب بناتے وقت اور مٹا سوڈا وغیرہ رنگ کارٹ ڈالتے ہیں وہ اس میں تو اس کی ٹینشن نہ لیا کریں یہ جھاگ جب بیٹھ جائے گی میں آپ کو سارا اس کا شیرہ بنا کر اوریجنل طریقے سے اس کے ٹپس بتاتا رہتا ہوں میں آپ کو شیرہ تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ اس کو یہاں پہ رکھ دیں ایسے ایک پتیتا دیں پٹا پٹ بننے والی ریسپی ہے کوئی چونچ لے پاس ہی نہیں ہے کوئی دیر نہیں لگتی اس کو اس پہ تڑھائیں یہ میں نے گھیلیا ہوئے ایک پاو سے کام ہے تقریباً دو سو گرام ہے اس کو اس میں شامل کر دیں اوپر رکھ کے بہت زندی بننے والی ریسپی بہت زبردست طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو گرم ہونے دیں تھوڑا سا یہ میں اپنی بہن کی فرمیش پوری کر رہا ہوں اگر آپ نے دارک برون کرنے ہے تھوڑا چاہ کی پتی ڈال دیں یا پھر یہ دیکھو ایک کلر ملتا ہے مارکٹ سے یہ دیکھیں یہ کلر ہے یہ بھی ڈر جاتا ہے چاک لیٹی کلر اس کا میں لیبل نہیں دکھا رہا ہوں چاک لیٹی کلر ہے یہ یہ ڈال دیں آپ اگر آپ نے وہ نہیں ڈالنے تو چاہ کی پتی نہیں ڈالنے یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں سامپ ہے میرے پاس اور پانچے چھوٹی لیچی ہیں ان کو میں نے کوٹا ہو گیا ہے یہ اس میں ڈال دیں تھوڑا کڑکڑا لیں اسے ایسے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کڑکڑا لیں اس کو ایسے یہ گرم ہو گیا ہے بلکل تھوڑی سے آج کم کرنے لگا ہوں میں آج کم کر دیں اس میں شیرہ شامل کر دیں اچھی طرح اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں چاہاں خوشبو آ رہی ہے زبردازد کی خوشبو آ رہی ہے آگ خوشبو آ رہی ہے آگ خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر یہ جو اینا کشمش جائے گی تقریبا یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے کشمش میں اس کو ڈالیں لگا ہوں یہ ڈالیں یہ بدا میں چھیلے ہوئے میرے پاس یہ تھوڑے سے ڈالتے ہیں تھوڑے سے گارنش کیلئے رکھ لیں یہ میرے پاس یہ ناریل ہے تھوڑا سا ڈالتے ہیں ایسے اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایسے مکس کر لیں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح اس کو ایسے مکس کر لیں زبردازد ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کو اچھی طرح شامل کر دیں اچھی طرح اس کو شامل کر دیں ایسے یہ دیکھیں اس موگے پہ آگے آگ کو میں نے کام کر دیا ہے یہ چاول ہیں میرے پاس یہ چاول میں شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح چاولوں کو کپڑا مار کے ساف کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سائٹ پہ رکھ دیں یہ گریپر لے کے اس کو میں مکس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اگر میں زیادہ مزید چاولوں شیرے کو خوش کروں گا تو یہ چاول جو ہے نا یہ پھر اچھے نہیں بنیں گے یہ تھوڑا تھوڑا ایسے شیرہ ہو جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا اب ایسے اس کو بنا گے گا انشاءاللہ مزید سارے شیرے کو آپ نے وہ نہیں کرنا اس کو ایسے کریں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول کچھی بانس اگر آپ سے کچھی بانس کو تھی نہ سنبھل پائیں پکی بانس پتی کے بنائیں سیلہ جیسے کہتے ہیں یہ سپر کچھ بانس پتی یہ ساتھ والا چولہ میں جلانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح اچھی طرح اچھے بلکل اسی طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں زبردست اس کے لئے زبردست اس کے لئے یہ تھوڑے سے میرے پاس ہو رہے ہیں کشمشیر ڈال دیں اوپر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ہاتھ چمچ میں آنی چاہیے یہ بہت زیادہ کھنا ڈال لیے گا اس کو ایسے ڈال دیں اب دیکھیں جیس ٹائم پہ آگے میں نے اس کی آگ کو کم کر رہا ہوں اور اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ چولے پہ رکھ رہا ہوں یہ رکھ دیا میں نے یہ میرے پاس دیسی گھی ہے تھوڑا سمیں دیسی گھیو پر ایسے اس کو ٹچ دے رہا ہوں دیسی گھیو کا آپ دینا چاہیں دے لیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر نہ دیں تھوڑا سمیں ایسے اس کے پر دیسی گھیو پر دیسی گھیو ڈال دیں دیکھیں اس کنڈیشن میں دیکھیں اس کنڈیشن میں چاول آگئے ہیں میرے پاس پھلے ہم کو پھرکل لو کر دیں پھلے ہم کو میں نے پھرکل لو کر دیا ہے کپڑا لیا ہے میں نے کپڑا لیا کے اوپر اس کو ایسے رکھیں اور یہ تھکن ہے اس کا اس کو دم پر لگائیں بسم اللہ الرحمن رہے میں سے یہ تقریبا میں سات سے آٹھ منٹ میں اس کو دم پر رکھوں گا اوپر پڑا سا یہ ویٹ رکھنے لگا ہوں جو میرے پاس ہے وجود ہے اس کو ایسے رکھیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد آپ کو میں اس کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا کم کھولنے لگا ہوں ابھی ہمارے ایک دوست تھے موسن اقبال صاحب بینک منیجر جو ہے ان کی کال آئی ہوئی تھی انشاءاللہ خود جلد ان سے ملاقات بھی ہوگی ہماری یہ دیکھیں جی بہت پیاری خوشبو آئی یہ دیکھیں اکیلا اکیلا چاہ والا جوڑے ہوئے نہیں ہیں یہ دیکھیں آپ نے دھیان کرنا ہے اس کا میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گوڑ والے چاوڑ ہیں بہت ہی زبردہ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں یہ تھوڑے سے میں نے بادام اور خوپرہ رکھا ہوا تھا اس کے پر ایسے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوکونٹ ہے یہ کوکونٹ پورڈر یہ آپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں پسند کرتے ہیں تو ڈال دیں اگر پسند نہیں کرتے تو نہ ڈالیں یہ تھوڑے تھوڑے میں نے اس کے پر ایسے ڈال دیا یہ دیکھیں یہ اس کی فینل لکھ آئی ہے یہ دیکھیں اس کی فینل لکھ ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بائل آئکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی آدھنے ویڈیو آپ تک پونٹی رہے اور میرے فیس بک اس کو بھی پیج کو لائک کریں شکریہ شکریہ